اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ مرگی کے کڑک کو پکا کیسے کیا جاتا ہے اور جب مرگی کو انڈوں پر بٹھائیں تو احتیاطی تدابیر جن کے کرنے سے آپ کے انڈے خراب ہونے کے چانس بہت کام ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک دو ٹوٹکے بھی بتائیں گے تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جن عزرات نے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں بہت مہربانی شکریہ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مرگی کا کڑک پکا کرنے کے لیے اس کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ مرگی اصیل مرگی ہے اور یہ کڑک ہوئی ہے لیکن اس کو مزید پکا کرنے کے لیے ہم نے اس کا کیا حل نکال ہے ہم نے پہلے اس کے نیچے دو تین فارمی انڈے رکھیں دو فارمی انڈے رکھ دیئے تاکہ پکا کر لیں کڑک اور اگر اس نے کوئی اور بھی انڈا دینا ہو تو پھر یہ وہ انڈا دے لے گی اور ہمیں پتہ چال جائے گا فارمی انڈے رکھنے سے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ اسی کے انڈے رکھیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچے پہلے نکل آئیں گے جو آپ اس کے انڈے دیسی رکھیں گے اگر نیچے یا سیر مرگی کے تو ان کے آپ بچے نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ پھر بچے پہلے نکل آئیں گے کیونکہ ان کو ہیٹ مل چکی ہوگی ایک دو دن کی اس لئے آپ ہمیشہ فارمی انڈے رکھیں اس کے نیچے ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے اور اگر وہ کوئی اپنا اس نے دوسرا انڈا کو دینا ہوگا آخری تو وہ بھی دے لے گی اور آپ کو پتہ چال جائے گا اب دیکھیں یہ دیکھیں کڑک ہے اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب کڑک ہوتی ہے تو اپنے بال کھڑے کر لیتی ہے اور احتجاج کرتی ہے بولتی ہے آگے سے اور ایک جگہ سے بیٹھی رہتی ہے اٹھتی نہیں ہے مزید آپ اس کو پکا کرنے کے لیے تاکہ آپ کے انڈوں کا نقصان نہ ہوئے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مرگی کسی ٹائم اگر وہ آپ بٹھاتے ہیں انڈوں پر تو وہ انڈے توڑ بھی دیتی ہے کیونکہ ابھی اس کا کڑک پکا نہیں ہوا ہوتا لیکن جب کڑک پکا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ انڈوں پر پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کڑک پکا کرنے کے لیے ہم نے اس کے نیچے یہ فارمی دو انڈے رکھے ہوئے ہیں اب یہ دیکھو یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور انڈوں کو چھوڑتی نہیں ہے دیکھیں ابھی انڈے آپ نے نیچے کر رہا ہے ابھی اس کو انڈوں کے ساتھ پوری جو ہے نا وہ دیکھیں یہ پورا ابھی انڈوں پر اپنے ہلتی نہیں ہے آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر یہ بیٹھ جائے گی انڈے آپ نے یہاں نیچے کرے گی دیکھیں اس لیے آپ ضرور پہلے فارمی انڈے رکھیں اور جب کڑک پکا ایک دو دن میں ہو جائے اور اس نے کوئی انڈا نہ دیا ہو تو سمجھ لیں کہ اس کا کڑک پکا ہو گیا ہے تو ابھی پھر آپ اس کے نیچے اپنے اصلی انڈے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں تو ابھی ہم دوسرے انڈے رکھتے ہیں اس کے نیچے یہ والے انڈے ہم اٹھا لیتے ہیں تو یہ انڈے اٹھا کے ہم اس کے اصلی انڈے انشاءاللہ پڑا رکھتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنے ضروری ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے انڈے رکھیں مرگی کو ایک سیڈ پہ کر لیں تاکہ یہ کوئی انڈا توڑ نہ دے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے نیچے انڈے رکھتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں انڈوں کے اپر یہ کھڑک پکا ہونے کی نشانی ہے بار بار انڈوں کے اوپر آ رہی ہے ایک تو یہ ہماری ویڈیو انڈ تک دیکھا کریں اس میں آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا اس کا دوسرا پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو آٹھ دس دن بعد ہم نے انڈوں کو انشاءاللہ چیک کرنا ہے اب یہ انڈے الحمدللہ تیرا چود انڈے اس کے نیچے ہم نے رکھ دی ہیں تو یہ اس کے اپنے اسیر مرگی کے اپنے انڈے ہیں بہت اچھے مرگی سے پراس ہوئی ہے یہ سندھی مرگا تھا پیور سندھ سے میں نے مگایا تھا اور یہ بڑے اچھی مرگی ہے بہت مضبوط چوڑ کی مرگی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کو بچے لیے آپ کو دکھائے جائیں گے دوسرے پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو جو خصوصی چیز ہے وہ چیک کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا انڈا جو ہے نا جب ہم سات آٹھ دن دس دن گزر جائیں گے تو اس کے انڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم چیک کریں گے کہ وہ خراب ہے یا صحیح ہے تو جتنے خراب ہوں گے وہ ہم ایک سیڈ پر رکھ لیں گے اور جو صحیح ہوں گے وہ اس کے نیچے تبارہ سے رکھ لیں گے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو خراب ہیں وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں جن میں بچہ بن چکا ہے وہ آپ کو طریقہ پورا انشاءاللہ تعالی ہم سمجھائیں گے بتائیں گے جو پورا بچہ بن چکا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہم اس کے نیچے رکھ لیں گے اور جو خراب ہے وہ سیڈ پر ہو جائیں گے تو اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ کم انڈے ہوں گے اور ان انڈوں کو یہ ٹائم ٹائم زبردست دے لے گی بہت اچھا ٹائم دے لے گی ان کو پلٹنے میں آسانی ہوگی اس کو تبدیل کرنے میں آسانی ہوگی مرگی ہمیشہ تبدیل کرتی ہے اپنے انڈے اس کی سیڈ نیچے اور اوپر کرتی ہے جیسے ہم انکو بیٹر میں جب بچہ نکلواتے ہیں تو اس کے بھی اوپر بھی ہم نشانی لگاتے ہیں اور اس کو ہمیشہ ہم جو انا الٹ پلٹ کرتے ہیں اسی طرح مرگی قدرتی طور پر یہ خود رات کو یا کسی بھی وقت اس کو جو انا وہ اوپر نیچے انڈے کو کرتی ہے اس میں اگر کسی انڈے میں کمی بیشی رہ گئے تو اس میں بچہ صحیح سے نہیں بنتا اور جب تھوڑے انڈے ہوں گے تو اس کو یہ صحیح ٹائم دے لے گی اور جب صحیح ٹائم دے گی تو پھر اس میں بچہ جو انا وہ مرنے کے خطشات نہیں ہوتے جو بچے بن چکے ہیں وہ اس کو ان کو صحیح جب ٹائم دے گی ان کو صحیح گرمیش صحیح ہیٹ ملے گی تو پھر اس کے مرنے کے چانس نہیں ہوتے ورنہ انڈے کے اندر ہی بچہ جو انا وہ مر جاتا ہے تو اگلے انشاءاللہ جو اگلے ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ جو انا وہ آپ کو اگلے پارٹ میں یہ بتائیں گے کہ انڈے کو کیسے چیک کرنا ہے کہ اس میں بچہ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا تو ہماری ترخواست ہے کہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں آرداز دن کا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ہم بنا کے آپ کو پیش کریں گے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو ان کی جو انا وہ پتا چل سکے کہ اس کے کیا فواد ہیں اور جو زیادہ انڈے رکھنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں میں نے کچھ آپ کو بتا بھی دیئے ہیں اگلے پارٹ ہمارا دیکھنا نہ بولیے گا تو ہمارے چینل کو جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو اور ہمیں اچھے اچھے مشورے بھی دیں آپ کے مشوروں کے ہمیں بہت ضرورت ہے بہت مربانی شکریہ پیاستہ ایسا انشاءاللہ اپنے انڈے یہ نیچے کر لے گی اور مکمل طور پر اس کا پھیل پھیل کے ان کے اوپر بیٹھ جائے گی تو یہ دیکھیں انڈے اب اس لیے نیچے کرنے شروع کر دیں تو یہ انشاءاللہ انڈوں پر پورا جب بیٹھ جائے گی تو ان کو صحیح ہیٹ ملے گی اور کوشش کریں کہ جتنے تھوڑے انڈے رکھیں گے اتنے بچے بھی زیادہ دلد دیتے ہیں اچھے نکلتے ہیں بہت صحیح نکلتے ہیں شکریہ دوستو ایک بات مجھے دوبارہ سے یاد آئی کہ آپ کو میں نے کہا تھا میں آپ کو ٹوٹکا بتاؤں گا تو ٹوٹکا یہ ہے کہ جو بجلی جب گرجتی ہے تو انڈے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطشہ ہوتا ہے انڈے اکثر خراب ہو جاتے ہیں بجلی جب گرجتی ہے بادل ہوتے ہیں تو اس لئے یہ جو ہے نا وہ ٹوٹکا میرے بڑے سینئر اتستاذ نے مجھے یہ ٹوٹکا بتایا تھا اور وہ اس کو ہم نے اضمایا بھی ہے تو اس کے الحمدللہ بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں تو ہم آپ کو وہ ٹوٹکا بتا دیتے ہیں کسی بھی ایک کاغذ کی یا کسی چیز کی ٹکی ویارہ کپڑے کی یا کاغذ کی ایک بطی بنا لیں اور اس کو آگ لگا لیں یہ بطی ہم نے بنائی ہے کاغذ کی اس کو ہم نے جو ہے نا وہ آگ لگائی ہے ٹھیک ہے ابھی مرگی پر مرگی پر ایسے یہ پھیریں گے ہم ایک دو تین ایسے چکر لگوا دیں تو دو سو یہ ٹوٹکا ہے بس اس سے یہ جو ہے نا انشاءاللہ اس چیز کا قدرتی طور پر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے جو ہے نا وہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے باقی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے بہرحال ہم نے عظمائی ہے اس کے اچھے فہد ہمیں محسوس ہوئے ہیں تو آپ دوستوں سے تک بھی یہ ہم نے بات پہنچا دیئے اگر کسی کا دل مانے تو یہ کر لے اللہ حافظ سلام علیکم موسیقی